لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں دائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک دائی کو ایک بانج عورت نے پٹا لیا اور کہا کہ جب کسی کی ہاں بچہ پیدا ہو تو مجھے اطلاع کرنا دائی نے پیسوں کی لالچ میں اس عورت کو اطلاع کی جو بانج تھی اور اپنے گھر بلایا اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے بچہ چھوڑا کر بانج کو دے دیا بانج عورت بچہ لے جانے لگی تو جس کا خود کا بچہ تھا دائی نے اس کو آگاہ کیا تیرا بچہ وہ چھوڑا کے لے جاتی ہے دونوں میں لڑائی ہو گئی امام عاظم کی بارگاہ میں مسئلہ پہنچا ایک کہتی بچہ میرا دوسری کہتی بچہ میرا اس وقت جب دونوں میں لڑائی شروع ہوئی میرے امام امام عاظم نے کہا اے عورتوں دونوں کے پاس ثبوت کیا ہے کہ بچہ تیرا ہے یا تیرا ہے بانج نے کہا بچہ میری گود میں اس لئے میرا ہے دوسری عورت نے کہا بچے کو میں نے جنم دیا ہے اس لئے بچہ میرا ہے اس وقت امام نے فرمایا ثبوت کیا ہے تو دونوں نے دائی کو پیش کیا چونکہ دائی عورت تھی اس لئے امام نے فرمایا عورت ہے اور ایک ہے اس لئے دونوں کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اس وقت میرے امام نے چونکہ امام اعظم جہاں فقی تھے جہاں مفتی تھے جہاں محدث تھے اس امام کی شان یہ تھی اللہ نے ان کو اتنی اقل دیا تھا کہ فرماتے ہیں اللہ اکبر امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اللہ نے امام اعظم کے دور میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اقل دی تھی تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اقل عطا فرمائی تھی اگر آپ لکڑی کے ستونوں کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ صلحیت دی تھی کہ دلیلوں کے ذریعے سے آپ اسے سونے کا ثابت کر دیں یہ اللہ رب العزت نے ان کو اقل شعور عطا فرمایا تھا اسی لئے تھے امام شافعی رحمت اللہ تعالی امام اعظم کی شان میں کہتے ہیں کہ فقہ کے معاملے میں سارے ایمان امام اعظم ابو حنیفہ کی ایال ہیں ان کے بال بچے ہیں اللہ رب العزت نے میرے امام کو وہ شان عطا فرمائی وآخرین منہم لما یلحقو کہ کر قرآن اشاروں میں ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے امام کو اللہ نے اقل شعور دیا تھا امام اعظم کی بارگاہ میں جب وہ دائی کی گواہی آپ نے قبول نہیں کی تو آپ نے بانج اورت سے بچہ لے لیا بچہ لے کر زمین پہ رکھ دیا جیسی بچہ زمین پہ لے کر کے رکھا چونکہ جو حقیقی ماں نہیں تھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا جو حقیقی ماں تھی اس کے چہرے پہ ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا امام نے خادم کو کہا تلوار لاؤں تلوار کا نام سن کر جو بانج اورت جس کے ہاتھ سے بچہ لیا تھا اس پر کوئی اثر نہ پڑا لیکن جو حقیقی ماں تھی اس کے چہرے پر تو عجیب ہوائیاں انہیں لگی امام کی ہاتھ میں تلوار آئی تو اس ماں نے کہا امام اس تلوار سے آپ کیا کریں گے امام اعظم نے مسکرا کر بڑی سنجیدی سے جواب دیا چونکہ بچوں پر بچے اے بچہ ایک ہے اور دعویٰ کرنے والی دو عورتیں ہیں تو کہتی ہے میں ماں وہ کہتی ہے میں ماں اس لیے میں ایک کام کروں گا جب کوئی گواہی نہیں ہے تو میں بچے کے دو ٹکڑے کر دوں گا ایک ٹکڑا تجھے دے دوں گا دوسرا ٹکڑا اسے دے دوں گا تو جو بانج عورت تھی جو بچہ چھرا کر لائی تھی اس کے چیرے پہ کوئی اثر نہ تھا لیکن یہ بات جب حقیقی ماں نے سنا تو ہاتھ جوڑ کے کہتی امام مجھے معاف کر دیں میں نے جھوٹ بولا تھا یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ بچہ اس کا ہے آپ ایک کام کریں بچہ اس کو دے دیں لیکن میرے بچے کو قتل نہ کریں بس اتنا سننا تھا امام نے بچہ اٹھایا اور اٹھا کر اسی کے ہاتھ میں دے دیا یہ بچہ تیرا ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ماں کو جو ممتہ دی ہے نہیں کی ہے ایک ماں کی ممتہ کی آرہ ہے تو جو اللہ سب تر جا اپنے بندوں سے پیان دیتا ہو اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا کمنٹ شیئر جروع کریں